تاج محل جو دنیا کے سات اجوہوں میں سے ایک مانا جاتا ہے یہ ہے بھارت کے اتر پردیش راجے کے آگرہ شہر میں استثت ہے تاج محل کو مغل سمرہاڑ ساہ جہاں نے اپنی پتنی ممتاج محل کی یاد میں بنوایا تھا ممتاج محل کی امرتیو 1631 میں ان کے چودے وے بچے کو جنم دیتے ہی ہو گئی تھی بچوں یہ ویڈیو آج بنانے کا موٹیو اتنا ہے کہ آج آپ کو تاج محل کے کچھ انٹرسٹنگ فیکٹ کے بارے میں آپ کو روپر اوپر آنا ہے اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے ثروب بہت سارے فیکٹ تو اس ویڈیو کو انتھ تک ضرور دیکھیں تاج محل کا نرمان 1632 میں شروع ہوا اور 1653 میں پورا ہوا اس کی لاغت اس سمیہ کے لگ بگ 32 کروڑ روپے تھی تاج محل کو بنانے میں لگ بگ 22 ہزار مزدوروں نے کام کیا تاج محل کو سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا جو بھارت کے دکشڑ میں استحت راجستان راجے سے لائے گیا تھا تاج محل کے چار اور چار منارے ہیں جو اس کی سندرتہ اور شعبہ کو اور بھی زیادہ بڑھاتی ہیں تاج محل کو یونیسکو کی وشو دھروہر استل میں روپ سے روچی بد کیا گیا تاج محل کو سورے ادھے اور سوریاشت کے سمیہ دیکھنا سب سے اچھا مانا جاتا ہے اس سمیہ سفید سنگ مرمر بیوین رنگوں میں چمکتا ہے تاج محل کے نیچے ایک تیخانہ بھی ہے شاید یہ بات بہت کم لوگوں کو پتا ہے اس تیخانے میں ممتاج محل اور ساج ہاں کی کبرے بھی اپستے تھے تاج محل کو بنانے والے باستوکار کا نام کیا آپ کو پتا ہے تو چلیئے اس ریڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں اس باستوکار کا نام تھا استاد احمد لاہور تاج محل ایک عدبود اسمارک ہے جو پریم اور سمرپن کا پرتیخ ہے یہ دنیا بھر میں لوگوں کو اپنی سندرتہ سے مندر مکد کرتا ہے تاج محل کو بنانے کے لیے سترے سو ہاتھی دانت کے ٹکڑے کا استعمال کیا گیا تھا تاج محل کی گمبد کی اونچائی تہتر میٹر ہے تاج محل کے چار اور چار منارے ہیں جو پڑتی ایک چالیس میٹر اونچی ہے تاج محل کے اندرونی حصے سفید سنگ مرمر سے سجایا گیا جس پر عربی اور فارسی کے صلاح لیک ہے تاج محل ایک عدبود اسمارک ہے شاید اسی لیے دنیا بھر کی سیلیبرٹی یا کوئی نیتا ہر کوئی یہاں دیس کی خوبصورتی کو پرکنے کے لیے آتے ہیں تاج محل کا نرمان ایک جٹل اور ایک چنوٹی پون پرگریہ تھی مغل باستوکلا کی پرمپراؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے تاج محل کو سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا تھا سنگ مرمر راجستان سے مگایا گیا پھر اسے آگرہ کی تاج محل میں لگایا گیا تاج محل کو بنانے کے لیے کئی طرح کی تقنیق اور کوشل کا استعمال کیا گیا تھا ادھارنپور اس کی منارے ہیں کی وہ بھوکمب کا سامنہ کر سکتے ہیں تاج محل کو یونیسکو کی وشف دھرو اور اسطل میں روپ میں روچی بد کیا گیا تھا یہاں دنیا بھر کے لوگوں کے لیے لوگ پریعتک اسطل ہے تاج محل سبھی کو پتا ہے یہ ایک پریم اور سمرپن کا پرتیق مانا چاہتا ہے یہ دنیا کی سب سے خوبصورت امارتوں میں سے ایک ہے یہ بھارت کی سمرد سنسکرتی اور اتیاز کا پرتیق بھی ہے تو بچوں امید کرتا ہوں کہ آج آپ کو تاج محل کے بارے میں کافی سارے فیکٹس پتا چلے ہوں گے اگر آپ بھی جننا چاہتے ہیں ایک سے فیکٹس کے بارے میں اور بھی زیادہ جاننے کے لیے تو آج ہی جڑیں ہمارے ایس ڈی سینک اسکول کے ساتھ جہاں آپ کو ہم بتائیں گے بہت سارے فیکٹس کے بارے میں تھانکیو سو مچ ہے بہت سارے فیکٹس کے بارے میں